امریکی ایوان نمائندگان میں لگا تار تیسرے روز بھی سپیکر کے انتخاب کے لیے ووٹنگ کی گئی تاہم ایوان سپیکر کے انتخاب میں کامیاب نہ ہو سکا اجلا سپیکر کا انتخاب کیے بغیر ملتوی کر دیا گیا امریکی ایوان نمائندگان میں ریپبلیکن پارٹی کے امیدوار کیون میں کورتھی کو لگا تار تیسرے روز بھی اپنی ہی پارٹی سے بیس سخت گیر قدامت پسندوں کی مخالفت کا سامنا رہا امریکی ایوان نمائندگان میں تیسرے روز گیاردی مرتبہ ووٹنگ میں سپیکر کے انتخاب میں ناکامی کے بعد اجلاس ایک روز کے لیے ملتوی کر دیا گیا امریکی میڈیا کے مطابق امریکہ میں سیول وور کے بعد سے ایوان نمائندگان کو اس قدر غیر فول کبھی نہیں دیکھا گیا ہے واضح رہے کہ امریکی پارلیمان میں سپیکر کے انتخاب کے لیے کسی بھی امیدوار کو کامیابی کے لیے دو سو اٹھارہ ووٹ درکار ہیں امریکی پارلیمان میں ڈیموکریٹس کی دو سو بارہ جبکہ ریپبلکن پارٹی کے پاس دو سو بائس نشستیں ہیں یاد رہے کہ گزشتہ ایک صدی کے دوران یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ امریکی ایوان نمائندگان پہلی ووٹنگ میں اپنا سپیکر منتخب کرنے میں ناکام ہوا ہو آخری مرتبہ انیس سو تئیس میں ایوان نمائندگان پہلی ووٹنگ میں سپیکر کا انتخاب کرنے میں ناکام ہوا تھا اداکارہ کبرا خان نے یوٹیوبر کے خلاف عدالت سے رجوع کر دیا سندھ ہائی کورٹ نے کبرا خان سمیت چاروں اداکاراؤں کے خلاف سوشل میڈیا پر مواد بلوگ کرنے کا حکم دے دیا ہے عدالت نے آئندہ سمات پر پاکستان ٹیلی کمیونکیشن آتھورٹی اور وفاقی تحقیقاتی ایجنسی کو مواد بلوگ کر کے جواب جمع کرانے کا حکم دیا ہے درخواست میں اداکارہ کبرا خان نے کہا کہ یوٹیوبر نے من گھڑت الزامات سے میری اور دیگر اداکاراؤں کے وقار کو مجروح کیا ہے اداکارہ کے وقیل کا کہنا ہے کہ حتہ کا میز مواد ہٹانے کے لیے ایف آئی اے پی ٹی اے سے رابطہ کیا گیا ہے خیار رہے کہ گزشتہ دنوں میجر ریٹائر آدل راجہ کے نازیبہ الزامات پر پاکستانی اداکارہ کبرا خان نے شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے مقدمہ دائر کرنے کا اندیا دیا تھا حال ہی میں آدل راجہ نے سوشل میڈیا پر جاری ویلوگ میں پاکستان کی ٹوپ موڈلز اور اداکاراؤں پر سنگین الزامات آئیت کیے تھے اور ذرائع کے حوالے سے دعویٰ کیا تھا کہ ایک ادارے کے پاس ان موڈلز اور اداکاراؤں کی نازیبہ ویڈیوز بھی موجود ہیں آدل راجہ نے اپنے ویلوگ میں اداکاراؤں کا نام لینے کے بجائے ان کے ناموں کے ابتدائی حروف بتائے تھے جن میں ایمکے، ایم ایچ، ایس اے اور اے کے شامل تھے اداکارہ کبرا خان نے انسا سٹوری شیئر کی جس میں درج تھا کہ میں شروع میں خاموش رہی کیونکہ ایک فیک ویڈیو میرے وجود کو نہیں مٹا سکتی لیکن بس اب بہت ہو گیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بھی شخص مجھ پر بیٹھے بٹھائے انگلیاں اٹھائے گا اور میں چھپ بیٹھوں گی تو آپ کی سوچ ہے لہٰذا مسٹر آدل راجہ جب آپ کسی انسان پر الزام لگائیں تو پہلے آپ کے پاس ثبوت ہونا چاہیے جس کے بعد اداکارہ کبرا خان نے آدل راجہ کے خلاف عدالت سے رجوع کر لیا ہے میموری چپس اور سمارٹ فون کی عالمی مانگ میں تیزی سے کمی کے درمیان سیمسونگ الیکٹرونکس آٹھ سالوں میں چوتھی سے ماہی کی بدترین منافع کی توقع کر رہا ہے جنوبی کوریا کی ٹیک کمپنی نے جمعے کو کہا کہ اکتوبر سے دسمبر کے دوران منافع میں 69 فیصد کمی کا تخمینہ 3.4 بلینڈ ڈولر ہو گیا ہے سیمسونگ نے ایک بیان میں کہا کہ میموری چپس کی کمزور مانگ توقع سے زیادہ تھی کیونکہ سارفین نے انوینٹریوں کو ایڈیسٹ کیا مالیات کو مزید سخت کرنے کے لیے جو کہ سارفین کے جذبات کی خرابی کی وجہ سے بلند آرمی شرع سوٹ اور کمزور اقتصادی نکتہ نظر کی وجہ سے پیدا ہوئے ابتدائی نتائج جو کہ اندازوں سے بہت کم تھے دو ہزار چوتہ کی تیسری سماحی کے بعد سیمسونگ کے سب سے بڑے سماحی منافع کی طرف اشارہ کرتے ہیں دنیا کی سب سے بڑی میموری چپ سمارٹ فون اور ٹی وی بنانے والی کمپنی کی جانب سے مایوس کن منافع کا تخمینہ عالمی سارفین کی طلب کے لیے ایک گھنٹی ہے اور دیگر ٹیکنولوجی فرموں کے سماحی نتائج کے لیے کمزور ڈہچہ قائم کرتا ہے بی این کے سیکیورٹیز کے تجزیہ کار لی من نے کہا سیمسونگ کے تمام کاروباروں کے لیے مشکل وقت تھا لیکن خاص طور پر چپس اور موبائل فون کے لیے بڑھتی ہوئی عالمی شرائع سود اور زندگی کی لاغت نے سیمسونگ کے سمارٹ فون کے ساتھ ساتھ ایپل جیسے حریفوں کو سپلائی کرنے والے سیمی کنڈکٹرز کی مانگ کو بھی کم کر دیا ہے تین تجزیہ کاروں نے کہا کہ وہ توقع کرتے ہیں کہ موجودہ سماحی میں سیمسونگ کے منافع میں دوبارہ کمی آئے گی چپس کے کاروباروں کے لیے ممکنہ اپریٹنگ نقصان کے ساتھ میموری چپ کی قیمتوں میں مزید کمی کی وجہ سے سیمسونگ نے اکتوبر میں کہا تھا کہ اسے اپنی دو ہزار تئیس کی سرمایہ کاری میں بھی زیادہ تبدیلی کی توقع نہیں ہے سندھ ہائی کوٹ نے لڑکی کے موبائنہ اگواہ کے کیس میں لڑکی کو عارضی طور پر والدین کے حوالے کر دیا کم عمر بچی کے موبائنہ اگواہ سے متعلق کیس میں والدین کی جانت سے حوالگی کے کیس کی سماعت سندھ ہائی کوٹ میں ہوئی دوران سماعت زہیر احمد کے وکیل نے عدالت سے کہا کہ یہ درخواست ناقابل سماعت ہے جوڈیشن مجسٹریٹ نے بچی کی حوالگی سے متعلق درخواست مستدد کر دی تھی بچی کی حوالگی سے متعلق درخواست ٹرائل کوٹ میں بھی زیرے التوا ہے درخواست گزار کے پاس اب بھی متعلقہ فورم موجود ہے زہیر احمد کے وکیل کا مزید کہنا تھا کہ درخواست گزار کو ٹرائل کوٹ سے رجوع کرنا چاہیے عدالتی احکامات پر بچی کو شیلٹر ہوم بھیجا گیا تھا بچی کو حب سے بیجا میں نہیں رکھا گیا بچی اس کیس کی مرکزی گواہ ہے وکیل زہیر احمد کا کہنا تھا کہ والدین کی بچی سے پانچ ملاقاتیں ہو چکی ہیں بچی سے پوچھ لیتے ہیں کہ وہ والدین کے پاس جانا چاہتی ہے یا نہیں زہیر احمد کو بھی لڑکی سے ملنے کی اجازت دی جائے جسٹیس اقبال نے بچی کو بلا کر پوچھا کہ بیٹا آپ کا نام کیا ہے جس پر بچی نے بتایا کہ میرا نام دعا زہرہ ہے میں ساتھویں کلاس میں پڑتی تھی عدالت میں میرے ماں باپ اور بہن موجود ہے میں والدین کے ساتھ جانا چاہتی ہوں زہیر احمد کے وکیل نے کہا کہ بچی کو باہر لجانے سے روکا جائے جس پر جسٹیس اقبال نے کہا کہ ہر کوئی ماں باپ کے گھر جانا چاہتا ہے کوئی اپنے ماں باپ کا گھر نہیں چھوڑنا چاہتا عدالتیں سب کے لیے کھلی ہوئی ہیں بچی چھوٹی ہے والدین کے پاس جانا چاہتی ہے شیلٹر ہوم میں نہیں جانا چاہتی سندھ ہائی کوٹ نے بچی کو عارضی طور پر والدین کے ساتھ جانے کی اجازت دیتے ہوئے کہا کہ لڑکی کی مستقل حوالگی کا فیصلہ ٹرائیل کوٹ نے کرنا ہے سندھ ہائی کوٹ نے بچی کی حوالگی کے لیے والدین کو دس لاکھ کے مچلکے جمع کرانے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ چائلٹ پروٹیکشن اوفیسر ہر ہفتے لیڈی ڈوکٹر کے ہمرا لڑکی سے ملاقات کریں گی اور لڑکی سے ملاقات کے بعد ریپورٹ ٹرائیل کوٹ میں جمع کروائی جائے گی یوکرین کے صدر ویلا دمیرز لینسکی نے اورتھوڈوک کرسمس کے دوران جنگ بندی کے لیے روسی حکم نامے کو مستغد کرتے ہوئے کہا کہ مجویزہ جنگ بندی مشرقی ڈونی باس کے علاقے میں یوکرین کی فوج کی پیش قدمی کو روکنے اور موسکو کو مزید فوج لانے کی اجازت دینے کی ایک چال ہے روسی اوٹھوڈوکس چرچ کے سربراہ کی طرف سے کرسمس کی جنگ بندی کے مطالبے کے بعد موسکو کے پیٹریوک کرر نے جمع رات کو کہا کہ روسی صدر ویلا دمیر پیوٹن نے چھتیس گھنٹے کی جنگ بندی کا حکم دیا جو جمع کی دوپہن سے ہفتے کے آخر تک چلے گا کریملین نے پیوٹن کا حوالہ دیتے ہوئے ایک بیان میں کہا کہ تکدوس ماب کرر کی اپیل کو مدے نظر رکھتے ہوئے میں روسی فیڈریشن کے وزیر دفاع کو یکرین میں فریقین کے رابطے کی پوری لائن کے ساتھ جنگ بندی کا نظام متعرف کرانے کی ہدایت کرتا ہوں حکم نامے میں یہ واضح نہیں کیا گیا کہ آیا جنگ بندی کا اطلاق روس کی طرف سے جارہانہ اور دفاعی دونوں کاروائیوں پر ہوگا اور یہ واضح نہیں تھا کہ اگر یکرین لڑائی جاری رکھتا ہے تو روس جوابی حملہ کرے گا یا نہیں جمعیرات کی رات روسی زبان میں بات کرتے ہوئے اور کریملین اور مجموعی طور پر روسیوں سے خطاب کرتے ہوئے زلینسکی نے کہا کہ موسکو نے بارہاں کیف کے امن منصوبے کو نظر انداز کیا ہے زلینسکی نے اپنے رات کے ویڈیو خطاب میں کہا اب وہ کریسمس کو ایک کور کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں اگرچہ مقتصر یہ کہ ڈون باس میں ہمارے لڑکوں کی پیش قدمی کو روکنا سامان، گولہ بارود اور متحرک فوجیوں کو ہماری پوزیشنوں کے قریب لانا چاہتے ہیں زلینسکی نے کہا کہ یہ انہیں کیا دے گا ان کے مجموعی نقصانات میں صرف ایک اور اضافہ یکرینی صدر نے مزید کہا کہ پوری دنیا جانتی ہے کہ کریملن جنگ میں رکاوٹوں کو کس طرح نئی طاقت کے ساتھ جاری رکھنے کے لیے استعمال کرتا ہے انہوں نے کہا کہ جنگ اس وقت ختم ہو جائے گی جب روسی فوجیں یکرین سے نکلیں گی یا نکال دی جائیں گی چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ نے کہا ہے کہ الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے اور کراچی کے بلدیاتی الیکشن میں تاخیر نہیں ہو سکتی چیف الیکشن کمیشنر کی سربراہی میں کراچی ہیدر آباد میں بلدیاتی انتخابات سے متعلق دوہری الیکٹرولر فہرستوں کے معاملے پر ایمکی ایم کی درخواس پر سماد ہوئی دورانے سماد چیف الیکشن کمیشنر نے ایمکی ایم کے وکیل سے کہا کہ آپ مختلف فورمز پر گئے لیکن پہلے کبھی یہ مسئلہ نہیں اٹھایا گیا آپ سپریم کورٹ، ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن میں گئے لیکن یہ معاملہ پہلی بار اٹھایا ہے کوئی اور بھی مسئلہ ہے تو وہ بھی آج ہی اٹھا لیں تاکہ ہم اکٹھے سن لیں چیف الیکشن کمیشنر نے ایمکی ایم کے وکیل سے کہا کہ آپ غلط بیان دے رہے ہیں کہ دوہرے الیکٹرولر رولز استعمال ہو رہے ہیں ہم آپ کی بات کو مسترد کرتے ہیں کہ دوہرے الیکٹرولر رولز پر الیکشن ہو رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ الیکشن میں تاخیر کروا لیں گے آپ کے اب تک کے دلائل غیر متلکہ ہیں سکندر سلطان راجہ کا کہنا تھا کہ کراچی کے بلدیاتی الیکشن میں تاخیر نہیں ہو سکتی الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے بعد ازائن الیکشن کمیشن کے تین رکنی بینچ نے دلائل سننے کے بعد ایمکی ایم کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا سابق وزیر آزم عمران خان نے پارٹی عراقین کو ہدایت کی ہے کہ اگر پنجاب اسمبلی کی تحلیل میں رکاوت ڈالی گئی تو پی ٹی آئی عراقین مستعفی ہو جائیں گے ذرائع کے مطابق پنجاب اسمبلی میں اعتماد کے ووٹ کے لیے تحریک انصاف نے نئی حکمت عملی تیار کر لی ہے ذرائع کا بتانا ہے کہ پارٹی کی سینئر لیڈرشپ کی جانب سے عمران خان کو صوبائی اسمبلی میں اعتماد کے ووٹ کے حوالے سے بریفنگ دی گئی ذرائع کا کہنا ہے کہ عمران خان نے تمام پارٹی عراقین کو ہدایت کی ہے کہ گیارہ جنوری سے قبل اعتماد کے ووٹ کو یقینی بنایا جائے ذرائع کے مطابق عمران خان کا کہنا ہے کہ اگر اسمبلی کی تحلیل میں رکاوت ڈالی گئی تو پی ٹی آئی عراقین پنجاب اسمبلی سے مستعفی ہو جائیں گے خیار رہے کہ پنجاب اسمبلی کا اجلاس پہلے گیارہ جنوری کو طلب کیا گیا تھا وزیراعلا پنجاب چودری پرویز الہی کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ مجھے اعتماد کا ووٹ لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے جبکہ گورنر پنجاب بلیگر رحمان کا کہنا ہے کہ اگر چودری پرویز الہی اعتماد کا ووٹ لے لیتے ہیں تو اسمبلی تحلیل کرنا ان کا حق ہے نیو یورک میں برفانی توفان مجسمہ آزادی یخ بستہ ہواوں کا تنہا سامنا کرنے پر مجبور سیہ ساتھ چھوڑ گئے لہوری جلی پر آئیں سردیوں کے خوابے کھائیں فرائی فیش گرمہ گرم پائے ہلین چکن کون سوپ پریانی نہاری مطن پلاؤ ٹکے کباب کاجر کا حلوہ کشمیری چائے 1026 کونی ایلینڈ آبینیو بروکلن نیو یاک 718-859-1400 آہاہاہاہ کسم سے بہت سردی ہے لاہوری چلی پر آئیں سردیوں کے خوابے کھائیں موسیقی